اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اپنے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید دھیروں دعائیں آپ سب کے لئے اللہ کریم آپ سب کو خوش اور شہد آباد رکھے تو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ آج میں نے چاول بھی گھوئے ہیں تو یخنی پلاؤ کی بہت ڈیمانڈ تھی ساری بہنیں بار بار کہہ رہی تھی کافی زیادہ کہ ایک بار یخنی پلاؤ کی ریسیپی شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کرتی ہوں آج تو میں نے تین بڑے گلاس چاول لیے تھے اور اب میں پانچ گلاس اس میں پانی یخنی کے لئے تیار کروں گی یہ کھڑے مسالے میرے پاس ہیں سون فس میں میں لازمی ڈالوں گی اور تھوڑا سا سوکھا دھنیا باقی یہ ایک گھر مسالہ جتنا آپ کے گھروں میں ہوتا ہے جس میں سبز الائچی بھی میں نے ڈالی ہے دو دارچینی کی سٹک موٹی دو الائچی اور لونگیں اور باقی جتنا مسالہ ہوتا ہے اور اب یہ رفلی کاٹ کر کے میں نے پیاس تھوڑا سا ایڈ کیا اور سبز مرچیں اور اس کے بعد میں نے ایک ادرک کا پیس اور لیمن کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا اور چکن اچھی طرح دھو کہ اس کو میں نے ڈرائی کر لیا تھا تو اب وہ اس میں ایڈ کر لیا تھوڑی دیر یہ فریزر میں پڑا رہا تو اس لیے یہ تھوڑا سا جمع ہوا ہے لیکن ابھی گل جائے گا یہ تو کھل جائے گا خود ہی کھل جائے گا اور یہ نمک میں اس میں تین بڑے ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ یخنی ہے تو اس لحاظ سے پھر اس میں نمک جو ہے وہ اچھا پہلے ہی جانا چاہیے اب یہاں یہ دڑفل مرچیں آپشنل ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈالیں اب یہ پکنا شیروع ہو گئی تو جب یہ جھاگ تھوڑی سی اوپر آئے تو اس کو ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا سا اتار لینا ہے میں نے اوپر سے جو جھاگ بنی تھی چکن کی وہ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اتار لی اب یہ اچھا یہ دھک کے پکائیں آپ کے مرضی میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے دھکن اوپن کیا تو یخنی میری پک کی تھی تقریباً اس میں دس منٹ میں نے رکھا اور اب یہ شیروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا جو اگلا کوکنگ کا پراسس ہے بہت آسان ہے ایسا مشکل کوئی نہیں ہے لیکن میں یہ شیئر کر دوں بات کہ بیسیکلی جو مسالے کے ساتھ چکن کو بھون کے تو ہم پلاو بناتے ہیں وہ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بوٹی کا ذائقہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے جب فرائی کرتے ہیں ہم تو اس کے اندر ہی جتنے اس کے جوسز ہیں وہ اندر سمٹ جاتے ہیں اوپر سے بوٹی فرائی ہو جاتی ہے تیز آئل میں جیسے ابھی یہ ڈالا ہے میں نے جیسے پہلے شیئر کیا تھا لیکن یہاں یہ کہ بوٹی کا سارا جو ذائقہ ہے وہ یخنی میں نکل جاتا ہے اور چاول بہت اچھے بنتے ہیں کیونکہ اس میں یخنی کا اثر آتا ہے لیکن بوٹی عمومن جو چکن کی ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے لیکن اگر بیف مٹن ہے تو وہ اس ریسیپی کے ساتھ بہت پرفیکٹ بنتا ہے وہ زیادہ بیسٹ بنتا ہے میں یہ کہتا ہوں لیکن چکن جو ہے میں آپ کو یہ رائے دوں گی کہ آپ دوسری طرح ہی مسالے کے ساتھ بھون کے یا دہی کے ساتھ وہ انشاءاللہ پھر ریسیپی شیئر کروں گی اس طرح بنایا اب یہ مسالے میرے پاس نمک یہاں پھر میں ایڈ کروں گی اور دڑفل مرچیں تھیں یہاں تھوڑا سا پلاو مسالہ اور یہ ٹماٹر مرچیں تو جائیں گی ہی مسالے میں کچھ خاص نہیں بس گھر کے ہی مسالے جو آپ کے پاس آویلیبل ہوں تھوڑا سا مطلب جتنا بھی آپ ایڈ کر سکیں گھر کا وہ کر لیں باقی یہ کہ ایک ڈیڑھ چمچ میں نے پلاو مسالہ اس میں ڈالا تھا اور یہاں میں تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس سے چاول نکھریں کہ جب تک میرا یہ مسالہ بھننے جا رہا تھا تو تب تک میں نے رائتے کے لیے سبزی کی کٹنگ بھی کر لی اب میں اپنا ساتھ ساتھ فریلی ہینڈ کے ساتھ رائتہ بھی مکس کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے میرا پیارا سا رائتہ بھی تیار ہو گیا اور یہ تقریباً چکن بھی بھن چکا ہے یہ نہیں کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا بہترین ہوتا ہے جس نے یہ کھایا تب ہی فرمائش کی کہ ایک بار با جی آپ یہ ریسیپی شیئر کریں لیکن مجھے ذائقہ دوسرے کا زیادہ اچھا لگتا ہے اب یہاں یخنی میں نے شامل کر دی اور یہ یخنی پک چکی ہے جی تقریباً دو تین منٹ ہی لگے کیونکہ ظاہر ہے گرم تھی ابھی اس کی یخنی تو چکن میں ڈالتے ہی جو ہیں وہ پکیا پانی اس کا چاول میں نے ایڈ کر دیے اور یہ میں بتا دوں کہ میرے پاس ابھی یہ جو چاول ہے یہ کچھی باسمتی ہے اس بار یہ آگئے اب ظاہر ختم ہوں گے ہی تو پھر نیکسٹ میں اچھے لاؤں گی انشاءاللہ تو یہ ہے کہ اس بار یہ چاول میرے پاس کچھ بہترین قسم کا نہیں آیا برحال ذائقہ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے شاید یہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا تو لاسٹ میں آپ یہ دیکھ کے ویڈیو یہ نہ کہیے گا کہ چاول تو لمبے نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرا اس میں مہارت کہہ لیں کہ میں نے ان کو پھر بھی جڑنے نہیں دیا حالانکہ یہ بہت بہترین پکی باسمتی نہیں ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ چاول میرے جڑے نہیں تھے نکھرے نکھرے تھے لیکن ہاں لمبے نہیں ہوئے تو اب یہاں آپ نے یخنی بھی جو ہے اس میں ٹیسٹ کر لینا ہے نمک کا تو میرے حساب سے تو تقریباً یہ راپر ہی تھا بالکل بیلنس تھا لیکن پھر بھی میں نے چکھنا مناسب سمجھا اب یہ جی ٹھک دیا میں نے ان کو اور یہاں شاٹ مینیوں ہی ہے میرا دعوت کا کوئی لمبا چوڑا مینیوں ہے نہیں کیونکہ جو میرے گیسٹ تھے وہ سفر کے تھکے ہوئے تھے پاکستان سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا لمبا چوڑا اتنا بیچارے تھا کھار کے آئیں گے تو اتنا کھایا بھی نہیں جاتا برحال اور یہ میں نے جو رائتہ تھا اپنا وہ ڈش اٹ کر لیا ساتھ لگے ہاتھوں اور یہ بول بھی میں نے ساتھ ہی دھو لینا ہے اچھا یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچن ساتھ ساتھ سوری موسم خراب ہے نا کافی دنوں سے میری طبیعت اپسیٹ ہی جا رہی تھی تو بس ایسی بیچ بیچ میں پندہ لگی جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی میرے چاہل ماشاءاللہ سے تیار ہونے کے مرحلے میں آ پہنچے جیسے بھی ہیں یقیناً ان کا ذائقہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو شکل صورت سے اور یہ جی اب میں نے اس کو ڈھک دیا اور آنچ بلکل سلو کر کے پہلے میں اس کو جو ہے چھ منٹ تقریباً کیونکہ یہ دم تھوڑا لیتے ہیں چھ منٹ دھیمی آنچ پہ رکھوں گی اس کے بعد پھر میں نے چولہ بند کر دینا ہے اور ویسے ہی پانچ چھ منٹ ان کو دم پہ رکھوں گی اور یہ اب میں نے ساتھ ہی سموسے رول فرائی کرنے ہیں کیونکہ یہ سٹارٹر بھی تو ساتھ رکھنا ہے کچھ نہ کچھ تو میں مانوں کی خاطر مدارت بہتر ہو ہی جائے تو یہ میں فرائی کروں گی اور میں نے ٹیبل نہیں دکھانی آپ کو کیونکہ میں مان میرے تھوڑا سا کوئی ابھی ان کی ٹائمنگ کا علم نہیں برحال میں نے کہا چلیں اپنی یہ چیزیں تیار کر کے تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو فرائیر میں تھوڑا سا کرنا ہے ہیچ رکھنی ہے کیونکہ وہ کرسپی بھی رہیں گے اگر مایکرو ویو میں کرتے ہیں تو وہ ایسے بالکل نرم سے ہو جاتے ہیں سافٹ سے سموسے یا پکوڑے تو ائر فرائیر میں کریں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے اب بھی فرائی کیے ہوں تو یہ پہلے تھوڑا سا ان کو میں نے لائٹ کلر میں رکھا پک تو چکے ہیں ظاہر ہے سبزی ہی ہے اور پھر جب اس میں رکھوں گی تو اوپر سے ان کا جو رول کی پٹی ہے وہ کرسپی ہی رہے گی وہ سافٹ نہیں ہوئے گی تو یہ جی چاول اب دیکھئے میرے الحمدللہ میں نے کہا تھا نا لمبے تو نہیں ہوئیں گے لیکن جڑے نہیں ہیں الحمدللہ بہترین پکے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ کروڑ ہا شکر اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے ہم سے خوش رہے اس کی نعمتوں پہ کروڑ ہا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی وہ مالک دے اس پہ شکر گزاری لازم بنتی ہے اور آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لائک بھی کر دیجئے کریے اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری حسلہ افضائی ہو جاتے اور میٹھا جی میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا اور اس کی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں تو اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں شامل رکھے گا اللہ حافظ